بھارتی ڈیزائنر ریتو کمار نے انکشاف کیا ہے کہ سشمیتہ سین مسٹ یونیورس فوٹو شوٹ کے دوران بے ہوش ہو گئی تھی سشمیتہ سین نے 1994 میں مسٹ یونیورس کا تاج پہنا تھا اور اسی سال تاج محل کے سامنے ان کا ایک مشہور فوٹو شوٹ کیا گیا تھا ریتو کمار نے پوٹو اینڈ ویڈیو شیرنگ ایپ انسٹرگرام پر سشمیتہ سین کے مسٹ یونیورس فوٹو شوٹ کی ایک یادگار ویڈیو شیر کی ہے انہوں نے یہ ویڈیو شیر کرتے ہوئے کیپشن میں لکھا کہ میں نے 1993 میں مسٹ انڈیا مقابلے کی ٹیم کے ساتھ کپڑے ڈیزائن کرنے کا محایدہ کیا اور 1994 میں سشمیتہ سین نے مسٹ انڈیا کا ٹائٹل جیتا اور اس کے بعد امریکہ میں مسٹ یونیورس کا ٹائٹل بھی اپنے نام کیا مجھے خوشی ہوئی تھی انہوں نے لکھا کہ میں مسٹ یونیورس کی انڈیا کی ٹیم کے ساتھ اپنے محایدے کے بعد مجھے اس مقابلے کے امیدواروں کے لیے کپڑے تیار کرنے کے لیے ذمہ داری سوپی گئی تھی اس لیے جب سشمیتہ سین مسٹ یونیورس کے مقابلے کے لیے امریکہ گئیں تو وہاں بھی ان کے لیے میں نے کپڑے ڈیزائن کر کے بھیجے رتو کمار نے مزید لکھا کہ جب سشمیتہ سین امریکہ سے مسٹ یونیورس کا ٹائٹل جیت کر واپس دہلی پہنچی تو مجھے تاج محل پہنچنے کے لیے ایک پون آیا وہاں پہنچنے پر مجھے معلوم ہوا کہ ٹیم نے اگلے دن تاج محل کے باہر ایک پوٹو شوٹ کا پروگرام بنایا ہے لیکن اس پوٹو شوٹ کے لیے جو کپڑے بھیجے گئے وہ تاج محل کے حساب سے مناسب نہیں تھے انہوں نے بتایا کہ تاج محل کے حساب سے کپڑوں کا انتخاب کرنے کے لیے ہمیں رات میں اپنا سٹور کھولنا پڑا اور پھر کچھ ہی گھنٹوں میں ہم نے کپڑوں کا انتخاب کر دیا بھارتی ڈیزائنر نے لکھا یہ پوٹو شوٹ بہت مشکل تھا یہاں تک کہ سشمیتہ سین اس دوران بے ہوش بھی ہو گئی تھی لیکن آج بھی مجھے یہ یاد کر کے بہت خوشی ہوتی ہے کہ سشمیتہ سین کو گلابی ساری اور سر پر تاج پہنے ہوئے دیکھ کر وہاں ہمارے اردگرد موجود پولیس کے اہلکار فخر سے تالیاں بجا رہے تھے تو بہت خوشی ہوتی ہے اور ہماری اتنی محنت سے مکمل کیا گیا فوٹو شوٹ ملک بھر کے اخبارات میں شائع ہوا تھا